حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دوسروں کی خیرخائی کرتا ہے دوسروں کے ساتھ بلائی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتا ہے مثال کے طور پر جو شخص دوسروں کی مدد کرتا ہے دوسروں کے کام نکالتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد فرماتا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو شخص دوسروں کی خیرخائی کرتا ہے اللہ اسے زمین پر جمع دیتا ہے جو خیرخا لوگ ہوتے ہیں نا اللہ انہیں زمین پر قبولیت عطا کر دیتا ہے اور میرے بھائیو اور دوستو کیا آپ دیکھتے نہیں اللہ والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے مخلوق ان سے محبت کرتی ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں مخلوق ان سے محبت کرتی ہے وہ اپنی زندگی اللہ کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق بسر کرتے ہیں وہ اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں تو مخلوق ان کی خدمت میں اپنی زندگی بسر کر دیتی ہے وہ اللہ کے چانے والے ہوتے ہیں مخلوق ان کے چانے والے ہو جاتی ہے اور پھر کچھ لوگ ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ محبوب عالم بنا دیتا ہے وہ جہاں جاتے ہیں انہیں پیار ملتا ہے انہیں الفت ملتی ہے انہیں محبتیں ملتی ہیں اور ایسا کیوں ہوتا ہے وہ جہاں جاتے ہیں انہیں محبت ملتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں ان کے دل میں ان کے روح میں اللہ کی عبادت رج بس جاتی ہے اللہ کا پیار اللہ کی محبت رج بس جاتی ہے حدیث میں آتا ہے نا آقا اکریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب پا لیتا ہے تو پھر اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے پھر اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور پھر جبریل سے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جبریل فلان جو شخص ہے نا دنیا میں میں اس سے محبت کرتا ہوں جبریل فرشتو میں اعلان کرتا ہے کہ اے فرشتو فلان شخص جو ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے پھر فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں پھر جبریل زمین پر آ کر ایک جگہ اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگو فلان جو شخص ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے پھر دنیا والے بھی اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں پھر دنیا والوں میں بھی وہ مقبول ہو جاتا ہے وہ دنیا میں جہاں بھی جاتا ہے وہ مقبول ہوتا ہے وہ جہاں جاتا ہے اسے پیار ملتا ہے اسے محبت ملتی ہے وہ غیروں میں چلا جائے تو اپنے بن جاتے ہیں وہ دشمنوں میں چلا جائے تو دوست بن جاتے ہیں وہ جنگل میں چلا جائے تو منگل کا سا سما ہوتا ہے موسیقی